تو پرمین رحمان قتل کیس کے حوالے سے ملزمان کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے بس بہت ہو گیا سندھ ہائی کوٹ کی آئی جی کی سرزنش جب ہائی کوٹ نے بری کرنے کا حکم دیا تو نظربندی کا کیا جواز ہے عدالت کی جانب سے استفسار کیا کیا آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کی حکم ادولی کی انتہا کر دی ہے آئی جی سس پی کو نوے دن جیل بھیج دیا جائے تو کیسا لگے گا عدالت نے برحمی کا اظہار کیا آپ کو قانون کا نہیں پتا جسٹس کے کے آغا کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے قانون میں جرائم پیشہ کی تعریف درج ہے جسٹس کے کے آغا نے یہ ریمارکس بھی دیے میرے پاس مزید پیپرز ہیں آئی جی سندھ نے یہ بتایا عدالت کو مزید اس حماعت کا احوال جانیں گے شاہد حسین ہمارے ساتھ نے جی شاہد جب بلکل یہ پرمین رحمان کے قتل پیس میں جو بری ہونے والملزمان سے ان کی ایمٹیو کے تحت ان کو بند کر دیا گیا تھا ان سے جو سوالات کیا اس کا ایک جواب بھی نہیں دے سکے کہ سنائی جی سندھ نے بتایا کہ انٹیلیانس ریپورٹ کی بنیاد پر ان کو بری کیا عدالت نے اس میں ریمارکس دیے کہ چودہ چودہ پندہ پندہ قتل کے ملزمان سے بری ہوتے ہیں ان کو ایمٹیو کے تحت بند نہیں کیا جاتا محض انٹیلیانس ریپورٹ کی بنیاد پر ان ملزمان کو اگر نوے دن کے لیے بند کر دیا گیا تو پھر ہم جو ایس سی ویسٹ ہیں اور آپ کو نوے دن کے لیے جیل بھی دیتے ہیں تو پھر پتا چل جاگا عدالت کی جانب سیکرٹی داخلہ سے بھی جواب مانگے گے ان کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے عدالت نے کہا کہ اب جو پولیس افسران ہیں جو عدالتی حکمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان ملزمان کو جن کو عدالت نے بری کیا تھا ان کو ایمٹیو کے تحت بند کیا اب ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیں گے تقریم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہوگی آپ بھی سمات جاری ہیں آئی جی سنگ غلام نبی ممنہ سیکرٹی داخلہ اور دیگر پولیس ٹھیک ہے سمات کا سلسلہ جاری ہے شاید حسین آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے شکریہ آپ کا افسوس نہ خبر دیں گے آپ کو گجرہ والا سے جیہا والی کے قریب رکشہ اور گاڑی میں تصادم ہوا ہے حادثے میں رکشہ سوار دو مسافر